سبسکرائب ٹو مای چینل اینڈ پریس تا بیل آئیکن اور آپ مجھے میری انسٹرگرام آئی ڈی فرزین نائم پر بھی فولو کر سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم میں ہوں فرزین کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے آج جس موضوع پر میں آپ سب سے گفتگو کرنا چاہتی تھی وہ ہے آپ کی صحت سے متعلق جو کہ آج کل پہلے تو کرونا وائرس تھا جو کہ ابھی بھی موجود ہے اس کے شدت میں تھوڑی کمی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہ موجود ہے اور ہمیں اختیاط اس حوالے سے بھی کرنے چاہیے لیکن بدقسمتی سے جب کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو ہم اس پر اختیاط صفر کر دیتے ہیں پہلے ہی ہم کون سے اختیاط کر رہے تھے اور اب تو ہم نے مکمل طور پر ختم کر دی ہے لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس ختم ہے تو ختم ہی رہے کرونا وائرس پہ کمی ہے تو کمی ہی رہے یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے یہی ہماری صحت کے لیے بہتر ہے لیکن آج جس مسئلے پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی وہ ہے ڈینگی ڈینگی وائرس جو کہ شدت کے ساتھ پنجاب میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنے پنجے گا رہا ہے بلکہ گا رہا ہے پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی کے مریضوں میں خاطرخواہ اضافہ نظر آ رہا ہے اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ کل کی تو کل آئی تھنگی کے دو سو سکتر سے دو سو اسی مریض صرف پنجاب میں لہور میں ریپورٹ ہو چکے ہیں اور یہ شدت جو ہے وہ ابھی چلتی رہے گی دو مہینے تک یہ وائرس ایسے ہی چلتا رہے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس حوالے سے اختیار کرنی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی صحت کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے اپنی صحت کو محفوظ کرنا ہے اپنی بچوں کی صحت کو محفوظ کرنا ہے اس کے حوالے سے مچنگ تدابیر ہیں جو کی ڈینگی وائرس سے بچاؤ کی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ صبح کے ٹائم گھر سے باہر جو ہے وہ کم جائیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جب دس سے یارہ بچے کا ٹائم ہو تب ہی آپ گھر سے باہر نکلے کیونکہ صبح کے ٹائم میں ڈینگی کا شدت زیادہ ہوتی ہے ڈینگی مچھر کی شدت زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ آپ کو کاٹ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت بورا ہوتا ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ بخار ہوتا ہے آپ کے جسم میں درد ہوتی ہے اور آپ کو مختلف ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں آپ کے پلیٹ لیٹس میں انتہائی حد تک کمی ہو جاتی ہے آپ کے پلیٹ لیٹس میں جس کے وجہ سے آپ کروزانہ کی بنیاد پر پلیٹ لیٹس کا ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے تو اس لئے کوشش یہ کریں کہ صبح کے ٹائم سے نکلنے سے گریز کریں نو سے دس پچے کا ٹائم ہو تب آپ گھر سے باہر نکلیں نمبر دو پر کوشش کریں کہ آپ شام کے ٹائم بھی گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں مخریب کے ٹائم جو کہ سوال کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بھی ڈینگی مچھر کافی شدت کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو اس ٹائم بھی اس کوشش کریں کہ ذرا اپنی اختیاط کریں اور گھر سے ذرا کم ہی باہر نکلیں اگر آپ کو جو ہے وہ بہت ضروری کام سے گھر سے باہر جانا ہے تو آپ اس کے لئے یہ کر سکتے ہیں کہ پوری آستین والے کپڑے پہنیں تاکہ جو ہے وہ ڈینگی مچھر کے کٹنے کے امکانات بہت کم ہو جائیں اپنے چہرے پر ماسک ضرور لگائیں آنکھوں پر اینک بھی ضرور لگائیں اس وجہ سے لگائیں کیونکہ ہمارے ملک کی یہ بدقسمت ہی ہے ہمارے شہر کی یہ بدقسمت ہی ہے شاید ہماری ہی یہ بدقسمت ہی ہے کہ ہمیں ایسے ہی حکمران ملتے ہیں جو کہ جب کسی بیماری کی شیطت بھر جاتی ہے یا کسی وبا کی شیطت بھر جاتی ہے تب ہی ہم اس پر غور کرتے ہیں ورنہ تو ہم اس پر غور کرتے نہیں ہیں ہمیں ڈینگی کے علاوہ سموک کا بھی سامنا کرنا پارا ہے سپیشلی لہور میں تو بہت زیادہ فضائی الودگی ہے اور اب تو بین الاقوامی ادارے کے جان ایپ سے بھی لہور کو نمبر ون پر جو ہے وہ الودگی میں رکھ دیا گیا ہے جو ہم سب کے لئے ایک بائی سے ندامت بات ہونی چاہیے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ اس لئے نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور ہم لوگ جو ہے وہ دعا چھوڑنے والی گاریوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ ہر چیز ہر قسم کی چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں جو کہ الودگی کا بائیس بند ہے تو اس سے بھی بچاؤ ہمارا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب میں بات کر رہی ہوں ڈینگی کی تو اگر آپ کو صبح کے ٹائم بھی گھر سے باہر نکل لیں گے شام کے ٹائم بھی گھر سے باہر نکل لیں بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا جانا تو آپ فل آستین والے کپڑے پہن کر باہر نکلیں اور ایسی جگہاں پر جانے سے گھریس کریں جہاں پر ڈینگی لاروہ پایا جاتا ہے جہاں پر پانی کے جو ہے وہ دھیر موجود ہے اور پانی کا جو ہے ایک طرح سے چھپر جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہے گندہ پانی موجود ہے جہاں پر کورا کرکٹ بہت زیادہ ہے یا بہت زیادہ جو ہے وہ گندگی جہاں پر ہے وہاں پر جانے سے گھریس کریں اس کے پاس سے گزرنے سے گریس کریں آپ جب اپنا خیال رکھیں گے تب ہی آپ ڈینگی سے بچ سکتے ہیں ورنہ ڈینگی بہت زیادہ شدت کے ساتھ پنجاب میں پھیل رہا ہے اور بچے ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں بزرگوں تمام تر جو ہے لوگوں کو ڈینگی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا خیال رکھیں اپنے جہنے والوں کا خیال رکھیں اور اپنے گھروں کی جو ہے وہ اگر آپ کے گھر میں گملے موجود ہیں تو ان کو روزانہ کی بنیاد پر صاف کریں ان میں گندا پانی بلکل بھی اکٹھا نہ ہونے دیں اپنی فریچ کے جو ہے وہ نیچے والے حصے کو روزانہ صاف کریں کیونکہ اس میں بھی پانی جو ہے وہ گندا اکٹھا ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے گندا تو روزانہ کی بنیاد پر اس کی صفائی کریں اپنے کمرے کو صاف رکھیں موزکیٹو لوشن کا استعمال کریں اپنے بیٹ پر جالی کا استعمال کریں تاکہ آپ کم سے کم اس مچھر سے آپ کا سامنا ہو سکے اور یہ تو میں کچھ اختیاطی تدابیر ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں لیٹی نمبر دو پر یہ ہے کہ ڈینگی مچھر انسان کی زندگی کو بھی لے جا سکتا ہے بہت سے لوگ ڈینگی سے جا بہا کر رہی ہیں ڈینگی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے جب ڈینگی آپ کو کاٹتا ہے تو وہ بخار کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو 103 سے 104 بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اگر انسان کو بخار ہو تو ویسے ہی انسان کی جسم میں عجیب سی بیچینی ہو جاتی ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسی لیے آپ لوگ خیال رکھیں اپنا اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ڈینگی میں ہو جاتا ہے کوئی ڈینگی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا خیال رکھیں جو ہے فریش جوسز کا استعمال کریں اپنے ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کو ہلکہ بھی بخار ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ گھر میں علاج کرتے ہیں جو ہے وہ پیناڈول کھاتے ہیں یا الگ الگ عدویات کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں تو آپ لوگ کی کوشش کریں کہ جب بخار میں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ ڈینگی پر مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنے جسم میں ذرا سے بھی آپ کو درد محسوس ہو رہی ہے بیچینی ہو رہی ہے یا مقار کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں اب کیوں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب ڈینگی وائرس ہوتا ہے تو وہ ہمارے پلیٹ لیٹس کی کمی کا وائز بنت ہے پلیٹ لیٹس ہمارے جسم کا ایک بہت ہی لازمی جوز ہوتے ہیں تو جب وہ کم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری جو ہے وہ ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے اور وہ نقصان دے ثابت ہوتے ہیں جب پلیٹ لیٹس میں کمی ہوتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جیسے اپنے ڈاکٹر آپ کو اگاہ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ان تدابیر پر عمل کیجئے اس کے علاوہ جو ہے وہ فریش روسز کا استعمال کیجئے آرام کیجئے اور میں تو یہی کہوں گی کہ اس سے اختیاد ہی بہتر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صبح کے ٹائم شام کے ٹائم اختیاد کریں ایسی جہاں پر گوڑا کرکڑ پڑا ہے وہاں پر جانے سے گریز کریں جہاں پر گندہ پانی موجود ہے وہاں پر جانے سے گریز کریں اور اپنی صحت کا خیال لکھیں کیونکہ صحت سب سے بری نحمت ہے اور سموک سے بھی بچاؤ اپنا ممکن بنائیں ہمیں پتہ نہیں ہمارے ملک میں جو ہے وائرس پھوٹتے ہی چلے جا رہے ہیں بیماریاں پھوٹتی ہی چلی جا رہی ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اوڑ کر اس میں پچاس فیصد حکومت کا ہاتھ ہے تو پچاس فیصد ہم سب کا بھی ہاتھ ہے جو لاہور میں فضائی الود کی ہے اللہ ہی ہمارے ملک کا حافظ ہے اللہ ہی ہمارے شہر کا حافظ ہے کہ دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک ہم الود کی کا ہی مقابلہ نہیں کر پائے اپنے شہر کو سر سبز نہیں کر پائے کہ آنکھوں کی بیماریوں میں پھپروں کی بیماریوں میں اضافے کا بس بن رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک اگاہی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنے چاہیے یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ شدت سے پھیل رہا ہے ہم سب کو اپنا خیال لکھنے ہیں اپنے گھر والوں کا حیال لکھنے ہیں اپنے چہنے والوں کا حیال لکھنے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لئے یوسفل ثابت ہو آپ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو تمام تربی ماریوں سے محفوظ رکھے بس یہی کہنا چاہوں گی میں یہ سمجھتی کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور بنانے چاہیے آپ لوگوں کو اگاہی ضرور دینی چاہیے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو میری پسند آئے گی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ